بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو سکھائیں گے بریڈ کے ساتھ بریڈ پیزا بنانا اور بریڈ پکوڑے بنانا بریڈ کی دو ریسپی میں آج آپ کو سکھاؤں گی جو آپ افتاری میں بنائیں اور بہت مزے سے کھائیں گے سب سب سے پہلے میں آپ کو سکھاؤں گی بریڈ پیزا کی ریسپی ہے تو آپ نے بوائلڈ چکن لے لینا ہے ایک سینے کا پیس لے لینا ہے اور یہ سارے مسالے آپ نے اس چکن کے اندر ڈال دینا ہے ڈال کے آپ نے اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اویل ڈال کے تو آپ اس کو تھوڑا سا بھون لیں چکن کو چکن تو پہلے سے ہی بھون کیا ہوئے بس آپ نے تھوڑا سا بھون لینا ہے اب آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے تھوڑا سا بھون لیں آپ اسے اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں گی سارے مسالے اس میں اسائی جو دن دین سے انگزز پőamyل سکر کریں اب تمہاری مرچ پreet Amazing اب تمہاری مرچ پاہی پیاس بغا جز طاقت بھی مرچے دو تین ہری مرچے لیئی تھی میں نے تو آپ نے اس میں مکس کر لینی ہے تو پھر تھوڑا سا آپ نے دو تین دو تین منٹ کے لیے اس کو آپ نے پھر بھون لینا اچھی طرح سے مکس کر لینا اس کو پھر آپ نے دو سے تین چمچ مایونیز کے اس میں ڈال دینا پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ نے بلکل اس کو میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو بنانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اور یہ آپ کا چکن جلینا آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا سارا کو سب کو یہ مایونیز ڈال کے پھر آپ نے یہ بریٹ کے سلائسز لے لینا ہے اور اس کے آپ نے چھوڑی سے کنارے کاٹ لینا ہے جو سخت ہی سا ہوتا ہے اس کا بریٹ کا اب بورڈر سے کاٹ لینا ہے آپ نے اس کو آپ چھوٹی بریٹ بھی لے سکتے ہیں بریٹ بھی لے سکتے ہیں یا آپ کی مرضی ہے جو آپ کے پاس موجود ہوا وہ بریٹ لے سکتے ہیں آپ نے اس طرح اس کے سلائسز کر لینا ہے بریٹ کے اور پھر آپ نے یہ جو آپ نے بنایا ہے تھوڑا سا تھنڈا کر لینا ہے اس کو چکن کو پھر آپ نے تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے گرم اس میں نہیں ڈالنا آپ نے تھنڈا کر کے ڈالنا ہے ورنہ بریٹ ٹوٹ جائے گی آپ کی آپ نے پھر اس کے اندر یہ چکن تھوڑا سا ڈال کے پھر آپ نے تھوڑی سی چیز لینی ہے چیز اس کے اندر ڈال لینی ہے آپ کے آپ پہ یہ ہے آپ زیادہ چکن ڈالنا چاہے زیادہ ڈالنے تھوڑا چکن ڈالنا چاہے تھوڑا چکن ڈالنے پھر آپ نے تھوڑی سی چیز اس کے اوپر ڈال دینی ہے کیونکہ سبزیں تو ہم نے اس کے اندر ہی شامل کر لی تھی ساری ایڈ کر لی تھی اس کے اندر ہی تو پھر ہم نے چیز اس کے اوپر ڈال کے اچھے سے اگر آپ زیادہ چیز ڈالنا چاہے تو زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی پہ ہے پھر ہم نے اس کو اوپر سے دوسرے اس کا پیس کور کر دینا اس کو اور اس کے کناروں کو پریس کر دینا تاکہ وہ اپس میں مل جائیں دونوں تاکہ جو وہ مایونیز ڈالنے سے ہمارا چکن بلکل وہ مل جائے گا اپس میں اور آپ یہ بائی نہیں نکل پائے گا مایونیز ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا چکن بائی نہیں نکلے گا فرائے کرنے سے اوپر اس طرح پریس کر دینا ھارے Cuz فرائے کر کناریں گا اس کو دوسرے کseyار ڈال کرے گا پھر آپ نے امڈے کے اندر ڈپ کر لینے اس طرح اپنے انڈا لگا لینے سارے کو اس کے بعد آپ نے انڈا لگانے کے بعد آپ دیکھ لیں کریں اس کے بعد آپ نے ہوگا ب کنارے اپنے کنارے جو سکے ہیں تاکہ اندر سے اس کی چیز اچھے طریقے سے پک سکے اگر آپ اس کو تیز آنچ پہ پکائیں گے تو آپ کی چیز اندر سے نہیں پکے گی اگر آپ ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو چیز اندر سے بلکل پک جائے گی جس طرح یہ دیکھیں آپ ہم نے ہلکی آنچ پہ پکایا ہے تو ہماری چیز اندر سے بھی پکی ہوئی ہے چکن تو مارا پہلے سے ہی پکا ہوا تھا بس ہم نے چیز کو ہی پکا نہ تھا اب یہ دوسرا آپ نے کنیا میں نے آلو لے لینے ہمامنے سکا دنیا اور اناردہ لینے کرو اور اس طرح یہ آپ نے سارے مسائلے لینے اور بیسن لے لینے آپ نے نمک میرچ اور گرب مسائلہ کالی میرچ لی لینے تو آپ نے یہ آلو کندر ڈال بیسن کے اندر ڈالنے بیسن کے اندر ڈال کے اپنے سارے مسائلے اس طرح آپ نے اسو اس کو گھریوی سی بنال لینے مکس کر کے گریوی سے بنا لیں ایسے آپ نے مکس کر لینا ہے کہ گھٹھیاں نہ بن پائیں پانی مکس کر کے تو آپ نے اس کو بالکل ملائم سی گریوی بنا لینی ہے اس کے لئے بھی ہمیں بریڈ چاہیے ہوتی ہے اور بریڈ کے سلائس آپ نے ایسے کناروں سے کٹ لینے اس کے بھی آرام سے اس طرح سلائس کر لیں اب آپ نے آلو کی پیٹھی جیسے بناتے ہیں ویسے ہی آپ نے بنا لینی ہے ساری چیزیں ہیں اس میں پیاز وغیرہ ہم نےھاں ہری میٹچیں ڈالی ہیں نمک میٹچ ہم نے ڈالیا ہے اس میں کالی میٹچ ڈالیا ہے گرم مسالہ ڈالکے آپ نے اسی طرح جیسے ہم آلو کی روٹی дела بناتے ہیں پیٹھی جیسے ہی آپ نے اس کی پیٹھی بنا آ کر اس کو پریس کر دینا ہے سلائسز کے اوپر ڈال کے ایسے پریس کر دینا ہے تاکہ باہر نہ نکل سکے اب آپ اس کو اپنے مطابق شیپس میں بھی کار سکتے ہیں اس کو ایسے کیوبز میں کار لیں تاکہ بچے شوک سے کھائیں اور بچوں کے ہاتھوں میں رام سے جا سکے اگر پورا سلائسزم رکھیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا تو اس طرح اپنی شیپس کے جیسے آپ کو اچھی لگتی ہے شیپس بنانے میں نے اس طرح بنائی تھی تاکہ بچوں کے ہاتھ میں آسانی سے آ سکے اور بچے خوش ہو کے کھا سکے آلو تو زیادہ بچے شوک سے کھاتے ہیں تو یہ بچوں کو بہت پسند آئیں گے بریٹ پکوڑے جو ہیں آپ بھی بنائیں آپ کے بچے بھی بہت شوک سے کھائیں گے یہ دیکھیں میں نے دوسری شیپ کٹی ہے اس طرح آپ نے شیپ کٹ لینی ہے جی آپ نے آپ کی انشاءاللہ پیٹھی بائے بلکل بھی نہیں آئے گی یہ دیکھیں میں نے اس طرح شیپس بنا کر رکھ لیں تھی یہ دیکھیں آپ پیٹھی ہماری بلکل ٹھیک تھی یہ دیکھیں اب آپ نے جو ہم نے وہ بیسن کی گریوی بنائی تھی اب آپ نے اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اس کو پہلے پھر آپ نے اس کو فرائے کر لیں گی کے اندر اس کو آپ نے فرائے کر لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کی شیپس بہت اچھے بنائیں گے آپ بھی بنا کر دیکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ